بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وعلى صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اسلام علیکم سامین و ناظرین ذل حجہ کے ببرکت دن جاری اور ساری ہیں تمام تر برکتیں رحمتیں عظمتیں ہمارے درمیان ذل حجہ کی موجود ہیں ذل حجہ کے دن بھی ببرکت ہیں اس کی راتیں بھی ببرکت ہیں اور یہ وہ مقدس راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے اور ان ببرکت راتوں کے بارے میں ہمارے فقاہ محدسین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ایک رات لیلت القدر کے عجر کے برابر ہے امت مسلمہ اس وقت قربانی کی تیاریوں کے اندر ہیں بعض وہ خوش قسمت ہیں جو حج کے لیے وہاں پانچ چکے ہیں اور کچھ آزم سفر حج ہیں آج آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں بہت سارے احباب نے ٹائم لائن پر مجھ سے سوالات پوچھے ہیں تو مختصر مختصر جواب دے رہا ہوں قربانی کے متعلق سوالات ہیں مثلا پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے ہیں تو قربانی کے جانوروں کی جو عمریں ہیں یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم فرقان مجید میں پارا نمبر سترہ ہے سورہ الحج ہے اور سورہ الحج کی آیت نمبر تھیٹی فور ہے ورس نمبر تھیٹی فور کے اندر اللہ تعالی نے قربانی کے جانور کی اقسام بیان فرمائی ہیں کہ آٹھ قسم کے جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں اس میں بیڑ اس کا جوڑا ہے اس کے بعد بکری کا جوڑا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اونٹ کا جوڑا ہے اور اس کے بعد گائے کا جوڑا ہے اور ان کی عمریں جو ہے وہ ہمارے فقہہ اور محدثین نے لکھی ہیں کہ جو ہے وہ بکری اور بیڑ کی جو عمر ہے یہ کم از کم ایک سال ہونی چاہیے اور اگر بیڑ یا میڈا یا دنبا چھے مہینے کا ہے اور وہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے تو اگر کوئی اس کی قربانی کرنا چاہے تو اس کی ہو جائے گی اسی طریقے سے گائے کی قربانی اگر کسی نے کرنی ہے تو گائے کی کم از کم عمر دو سال ہونی چاہیے دو سال سے کم اگر گائے ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اسی طریقے سے اونٹ کی جو قربانی ہے اونٹ کی کم از کم عمر پانچ سال ہونی چاہیے پانچ سال سے کم اگر اونٹ ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی ایک اور سوال پوچھا گیا شوکت علی صاحب ہیں ہالینڈ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا بھینس کی یا کٹے کی قربانی دی جا سکتی ہے تو ہمارے فقہاں اور محدثین نے لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے در منصور کے اندر اس آیت کے تعدے سرائے حج کی آیت نمبر 34 کے تعدے لکھا ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ جو گائے کی جنس ہے فرمایا کہ البقارا البقارا تو جنسن والجاموسو من نوعہم کہ جو ہے وہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم میں شمار ہوتی ہے اور ایک اور مقام پر ہمارے فقہاں نے لکھا ہے کہ والجاموسو کلبکر کہ یہ جو بھینس ہے یہ کٹا ہے یہ بھی گائے کے حکم کے اندر آتا ہے تو بھینس یا کٹے کی بھی قربانی جائز ہے اور اس کے لیے بھی دو سال کا عمر ہونا ضروری ہے دو سال سے کم اگر ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اسی طریقے سے جو ہے وہ جو بڑا جانور ہے مثلا گائے ہے یا بھینس ہے یا کٹا ہے یا بھیل ہے یا اونٹ ہے یا اونٹنی ہے اس کے اندر ایک جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ سات افراد شریک ہو سکتے ہیں یعنی سات حصے آپ ایک بڑے جانور کے اندر ڈال سکتے ہیں باقی بکری کی طرح اگر قربانی کرنا چاہیں بکرے کی کرنا چاہیں مینڈے کی کرنا چاہیں لیلے کی کرنا چاہیں تو ان میں سے ایک جانور کی طرف سے ایک قربانی ہوگی بڑے جو جانور ہیں جیسے گائے ہے بیس ہے اور اسی طریقے سے اونٹ ہے تو ان میں سے زیادہ زیادہ سات جانور کر سکتے ہیں ہاں اگر کسی کے پاس استطاعت موجود ہے طاقت موجود ہے اور کوئی چاہے کہ وہ اکیلہ پوری گائے قربانی کرنا چاہے تو یہ فہوا خیر اللہم یہ اس کے لئے بہتر ہے جتنی اچھی قربانی دے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ اچھی قربانی کیا کرو کیونکہ یہ قربانی کے جو جانور ہیں یہ تمہارے لئے جو ہے وہ قیامت کے دن پلسرات سے سواری بنیں گے تو اچھی قربانی کرنا اور نبی علیہ السلام اپنی طرف سے قربانی کریں اپنے جو آپ کے افراد فوت ہو چکے ہیں اگر ان کے اسالے سواب کے لئے قربانی کرنا چاہیں تو وہ اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں پاکان امت کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے سب سے پہلے جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے اپنی قربانی کرے یہ قربانی کے حوالے سے چند سوالات تھے تو میں نے مختصر اس کا جواب دے دیا اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے